جوید کو میں اس لیے پوری قوم کے سامنے حراجت حسین پیش کرتا ہوں کہ آج اس نے حمد پکڑی ہے اور قوم کے سامنے سچ رکھا ہے جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں سے کروڑوں اور بور پہ پکڑے جاتے ہیں جس طرح اس برحیت کے اکاؤنٹوں میں سے پاکستانیوں اور بور پہ پکڑے گئے تھے میں سوال اٹھاتا ہوں کیا عثمان ڈار کے کک کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے پکڑے گئے ہیں کیا عثمان ڈار کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے پکڑے گئے ہیں یا عربوں روپے پکڑے گئے ہیں وہ کرپشن کر رہا تھا کیا میرے مالی کے اکاؤنٹ سے کوئی پیسہ نکل آیا ہے یا میری اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہو جوید علی کی بینک سٹیٹمنٹ ہو کیوں اس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے کردار کشی کی جا رہ نہیں ہے اس لیے کہ اس ملک کو اماندار شخص کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح میرے لیڈر عمران حان کی کردار کشی کی جا رہی ہے کبھی اس کا توشاہانہ لے لیتے ہیں کبھی فارن فرننگ لے لیتے ہیں ایک ہی مقصد ہے ایک ہی مشن ہے پاکستانیوں کہ کسی طریقے ثابت کر دیں گے عمران حان بھی ہماری طرح چوڑ ڈاکو لٹے رہے ہیں یہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں توشاہانہ سے کہ ہم تو چوڑ ڈاکو لٹے رہے ہیں کہ ہم نے حرام کے پیسے سے ایون فیلڈز بنایا سرے مل بنایا رائمن مل کی دیواریں کھڑی کی تو عمران حان بھی پاکستانیوں ہمارے جیسے ہی ہے یہ یہ امپورٹڈ لٹے رہے اس ملک میں آئی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو میں میڈیا کی وساطت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے نہائیت عدب سے محاطب ہوں چیف جسٹس آف میری آپ سے ہمبل سمیشن ہے آپ میرے کیس پہ سوو موٹو نوٹس لیں اور میں میڈیا کی وساطت سے یہ پیل کرتا ہوں ڈی جی اینٹی کرپشن سے میرا مقدمہ اوپن میڈیا کے سامنے چلایا جائے میرا مقدمہ سیال کورٹ کے عظیم لوگوں کی عدالت میں چلایا جائے اوپن مجھے نگا کریں میں نے جو لوٹ مار کی ہے میری کرپشن کو سیال کورٹ کے لوگوں کے سامنے لائیں اور میں میڈیا کے وساطت سے یہ وعدہ کرتا ہوں اگر میں نے کرپشن کیا مجھے وہاں ہی الٹا لٹکا دیں فانسی دے رہے مجھے سیال کورٹ کے کسی چونک میں لیکن خدا رہا یہ نہ کریں یہ ڈرامے نہ اس ملک میں کریں کہ لوگوں کا اٹھا لیں ان سے جیلی بیانت دلائیں سوال میں اٹھاتا ہوں ڈی پیو سیال کورٹ جو زیشان ہے اس وقت ڈی سی جو سیال کورٹ میں بیٹھے ادنان مہمود ایوان ہے میں ڈی پیو ڈی سی سی سیال کورٹ سے پوچھتا ہوں کیا ان کے پاس اس کے سوالات کا جواب ہے کیا ڈی پیو سیال کورٹ بتائے گا کہ اس کے ساتھ کس نے تشدد کیا میں میڈیا کی وساطت سے سوال اٹھاتا ہوں وہ کون لوگ تھے جو جوید کے مو پر کپڑا ڈال کر اسے لے گئے جانوروں کی طرح ہتھ کڑی لگا کر باندھ کے رکھا ننگا کیا تھنڈے فرش کے اوپر لٹایا اسے سیدھا لٹایا پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار اور عجاوید علی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا بیان ریکارڈ کرنے میں پورا ایک دن لگایا پہلے مجھ پر تشدد کیا گیا پھر نہلایا گیا پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار نے قرآن پاک پر حلف اٹھا لیا